اسلام علیکم تمام دوستوں کو رزوان خان اور دانش کا سلام مونسون شروع ہے بارشیں ہو رہی ہیں کئی زیادہ ہو رہی ہیں کئی کم ہو رہی ہیں گرمی بھی کئی پہ لگتی ہے اور بہت زیادہ لگتی ہے تو آج کا جو پروگرام ہے آج بروز جمعیرات ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ اگلی سنوار تک منگل تک بلکہ منگل تک ہم موسم آج بتا دیں گے کہ منگل تک موسم کیسا رہے گا تو آج ہم دانش سے پوچھیں گے کہ دانش ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی موسم اس دفعہ کیسا رہنا ہے اور پیچھے پچھلے دنوں میں کیا ہو چکے حالات پر کیا لیکن سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کے نام جنہوں نے ہمیں یاد کیا تو ہمارے پاس مہر علی بلوچ، عبدالقدوس بلوچ، رانہ حاشم، صدوحان لغاری، رائے شریف خرل، رحمت اللہ، ایس جے بلوچ، علی نواز سنہرو، مہبوب خان، شیر طلب، تنویر حسین چودری، محمد شفیق انجم، محمد امیر آصف خان، نیاوالی کا موسم، لازمی بتائیے گا آصف خان کو، امیر حیدر، تلگان کا موسم، لعوہ کا بتائیے گا، راشد خان، سرفراز سمپل، اٹھانہ ہزاری کا موسم، کاشف علی، بکاس، دہبر، زلہ کلات کا موسم ضرور بتائیے گا، اور جی اس کے علاوہ اشرف ہیں، یہ آواران کا موسم کہہ رہے ہیں کہ ضرور بتائیے گا، جبکہ بدین اور تھرپارکر کا موسم بھی پوچھ رہے ہیں جناب غلام مشتبہ صاحب، اور وہاں پہ بارش کے کیا چانسز ہیں؟ بلال میرانی علی پور سے ہیں، اکبر ملک، چکوال کا لازمی بتائیے گا، ببشر ابباس، اٹھارہ ہزاری، خشاب سے آفتاب ہیں، اور احمد فرام، سانگلا ہیلز، تو جی یہ ہمارے وہ دوست جن کا ہم نام لے ساکے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کا بھی نام ہے، ضرور لیں گے، اگلے پروگرام میں اگر آپ نے کومنٹ کیا تو، اور وہاں پر اپنے علاقے کا نام ضرور مینچن کیجئے گا، تو دارش میں بتائیے کہ سب سے پہلے پنجاب کا موسم آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، اور پچھلے آگات کیسے ہیں، اور مونسون کا پتم ہو رہے ہیں؟ مونسون کے ایکٹیف سلسلے جاری ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں، پچھلے ہفتے کے دوران سندھ میں کافی بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں، مغربی سندھ کے علاقے جس طرح جادو جوئی ہیں، ماسک چوبیس گھنٹوں میں دو سو میلی میٹر تک بارش ہوئی ہے، اور کافی زیادہ تگیانی ہے، آج سبجہ سے اسلام آدھ پیڈی میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے، تو موسم اسی طرح ہے، اور پنجاب کے موسم کی بات کیجئے، تو پنجاب کے جو شمالی علاقے ہیں، جس میں پوٹوہار کے علاقے، شامل راوپنڈی، اٹک جہلم، چکوال، ساتھی میاں والی کے علاقے اور گجرہ والا، جہلم، سیالکوڈ، ڈسکر، ناروو وال، مڈی بھاو دین، حافظہ باد، لاہور کے علاقے، سرگودہ کے، خوشاب کے، ان علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ گلے ایک ہفتے تک جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً بارشی ہوتی رہیں گی، کچھ علاقوں میں تیز بارش ہوں گی، کچھ علاقوں میں ہلکی بارشیں متوقع ہیں، اسی طرح پنجاب پر جو وستی ایریاز ہیں، فیصلہ بار ڈیویجن، ساہیوال ڈیویجن، جنگ کے ایریاز، بکھر، لئیہ کے علاقے، ان علاقوں میں اور اکارا، پاک پتن، دیپالپور، ساہیوال، الہوری لکھا کے علاقے، ان علاقوں میں بھی اگلے ایک ہفتے کے دور ایک سے دو بارشیں اچھی بارشیں ان علاقوں میں ہو سکتی ہیں، پنجاب کے اگر جنوبی علاقوں کی بات کی جائے، ملتان کے علاقوں کی، بھاولپور کے علاقوں علاقوں کی، اس کے علاقوں کے علاقوں کے رہیمیار خان کے علاقوں کی، بھاولنگر کے ساؤنس بیلٹ ہے ساری اور اٹھانہ زاری سے بھائی نے پوچھا تھا اس علاقے کی، تو ان علاقوں میں بھی اگلے ہفتے کے دوران جو ہے کم ایکٹیوٹیز ہوگی ان علاقوں میں جبکہ کچھ مقامات پرائیسوریٹل ایکٹیوٹیز سے اچھی بارشوں کے یہاں بھی مقانات موجود ہیں۔ تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں ایک دو بارشیں اچھی بہت سارے علاقوں میں متوقع ہیں اور مونسون ہے، پیر متوقع ہو جاتا ہے، اچانک سے پریشیز بنتے ہیں تو اس چیز کے لیے آپ جو معلومات ہیں وہ باخبر کسانگ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنا فارم مار کریں تاکہ آپ کو آپ کے ایکزیکٹ فارم کے مطابق موسم بتایا جا سکے کہ آپ کے علاقے میں بارش ہوگی یا نہیں یا آپ کا جہاں پہ فارم ہے وہاں پہ بارش ہوگی یا نہیں تو اس کے علاوہ دانش ہمیں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں سندھ کا موسم کیسا رہے گا؟ سندھ کی بار کی تو پچھلے ہفتے کے دوران سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں بہت زبردست بارشے ہوئی ہیں سکھر کے علاقوں میں فلڈنگ ہوئی ہے روڑی کے علاقوں میں گھوٹکی کے علاقوں میں ڈہرکی کے علاقوں میں اسی طرح مغربی سندھ میں دادو شہداد کوڈ شہداد اور لڑکانہ کے علاقوں میں اور پھر ویستی سندھ میں موروں کے سکرنڈ کی نوابشاہ کے علاقوں میں بہت زبردست بارشے ہوئی ہیں اس طرح کراچی میں بارشے ریکارڈ ہوئی ہیں تھرپارکر میں بدین اور تھٹھا میں حیدر آباد میں بھی تو اگلے ایک ہفتے کے دور سندھ میں کراچی میں خصوصاً جو اس موندری بادل آتے جاتے رہیں گے بارشیں کم ہی ہیں وہاں پر اور سندھ کے علاقوں میں اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں جبکہ مشرقی سندھ جس میں سانگڑ کے ایریاز شامل ہیں سکھر کے کچھ ایریاز شامل ہیں تھرپارکر کے ایریاز شامل اور عمر کورٹ کے ایریاز شامل ہیں یہاں پر آنے والے دنوں میں اس ویکنڈ کے دوران بارشیں ہو سکتی ہیں اس کے علاقوں میں مغربی سندھ میں دادو کے ایریاز میں وہاں پر کچھ بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جبکہ جو کراچی اور تھٹھا بدین کے ایریاز ہیں یہاں پر بارشوں کے امکانات کم ہیں ہلکی کھلکی بارش کے یہاں امکانات موجود ہیں تو دانشہ آپ کو میں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس بلوچستان کا موسم کیسے رکھے کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ آورال ایفیکٹ کرتا ہے پورے باکستان پر بلوچستان جو پچھلے ہفتے کا سپیل تھا خوزدار میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے کلات کی علاقوں میں بارش ہوئی ہے ایمن کوئٹر میں بارش ہوئی ہے کوئٹر میں مونسون بارش بہت کم ہوتی ہے کوئٹر میں بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں اور زیارت میں فلڈنگ ہوئی ہے جس سے باغات کو کافی نقصان ہوئے ہیں تو جو بلوچستان کی مجموعی موسم کی بات کی جائے تو بلوچستان میں کھولو بارخان کے ایریاز میں کوئٹر سلمان رینجز کے ساتھ لورال ایف اور یوگ ڈیویجن میں ان علاقوں میں مزید بارشیں ہوں گی سب تک کے دوران وقتاً فوقتاً یہاں بارشیں ہوتی رہیں گی اسی طرح سبی کے علاقوں میں لورال ایف کے دکی کے علاقوں میں مچ کے علاقوں میں نصیرہ بارڈ ڈیویجن میں یہاں بارشوں کے امکانات فلحال کم ہی ہے اور کلات ڈیویجن میں لس بیلا کے علاقوں میں بارشیں ہوں سکتی ہے کلات ڈیویجن میں بارش کے امکانات کم ہیں خوزدار میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں آوران سے بھائی نے پوچھا تو آوران والے بھائی کے پاس پچھلے ہفتے میں بارشیں ہوں گی ہیں اور آوران میں فلحال بارشوں کی امکانات نہیں ہیں جبکہ بلوستان کے جو اکثر علاقے ہیں یہاں پر جو اگست کا آخری حصہ ہوگا یا اگست کا آخری ہفتہ ہوگا اس میں پھر زبردست بارشیں آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم میں تبدیلی ہے جس کی وجہ سے کوئٹا جیسے علاقے میں بھی مونسوں کی بارشیں نہیں ہوتی لیکن ہو رہی ہیں دانشاء پر میں بتائیے لگو کہ خیبر پختورخواہ کی کیا سیچویشن ہے وہاں پر تو میں بچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا فاس طور پر یہ ناران اور انہائی ایریاز میں کوئی پل ٹوٹ گئے اتنی شدید بارشوں تو وہاں پر آنے والے دنوں میں کیا صورت حال ہے جس طرح آپ نے کہا ناران اپل ٹوٹ گئے تو وہاں پر ایکسٹریم ایوٹس ہو رہے ہیں جو اپر کے پی ہے ہزارہ کے علاقوں میں مالاکنڈ کے چترال کے علاقوں میں تو وہاں پر یہ بارشوں کا سنسلہ سفتے بھی جاری رہے گا شدید بارشی نہیں ہوں گی لیکن موسم جو ہوگا وہ آپ سمجھیں ڈسٹرپ رہے گا خراب موسم ہوگا لینڈ سرائیڈنگ وہاں ہو سکتی ہے اس سے مسلسل بارشوں سے تو ہزارہ اور مالاکنڈ کے علاقوں مزید بارشوں کے امکانات ہیں اسی طرح مردان کے علاقوں میں پشاور ڈیویجن میں ان علاقوں میں بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں اگلے سات دنوں کے دوران پہاٹ برنو اور ڈی اے خان کے علاقے یہ جو علاقے ہیں یہاں پر بارشوں کے امکانات تھوڑے کم رہیں گے ایک سے دو بارشیں ان علاقوں میں بھی کو سکتی ہیں تو دانشاک میں بتائیے کہ آزاد جمعہ کشمیر اور گلگت بلتستان کا موسم کیسا ہے کیونکہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا خاص طور پر کہنا میں چترال جو اوپر گلیشیرز ہیں وہاں سے جب وہ پھگل رہے ہیں شاید بارشوں کی وجہ زیادہ ہے کہ وہاں کے بھی پول بہہ گئے ہیں اور میں سکردو اور گلگت کی کچھ علاقوں میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ چھوٹا موٹا بارشوں کا ایونٹ تو دس پندرہ میلی میٹر بارش سے بھی وہاں پہ پول ٹوٹ جاتے ہیں رابطہ سڑکے منکتا ہو جاتی ہیں تو گل بلتستان میں سفتہ کے دوران اس کو گل آف ایونٹ کہتے ہیں تو اس طرح کی ایونٹ اور ہونے کیا خدشات ہیں گل بلتستان میں سکردو میں اور ہنزہ نگر گلگت کے علاقے گوپس کے علاقے اور اس کے لیے آزاد کشمیر کی بات کیجئے تو آزاد کشمیر کے تقریباً تمامی علاقوں میں اگلی ایک ہفتے کے دوران وقت افر وقت مونسون کی بارشوں کا سسلہ جانی گئے گا تو دانش یہ تو ہو گیا کہ ان تمام علاقوں میں مونسون کی وجہ سے بارشوں اور یہ سارے اب ایک مجھے ہی بتائیں کہ یہ جو سیچویشن ہی ہم پریڈکٹ کرتے ہیں ایک غیر متوقع غیر متوقع کے چانسز کیا ہیں کہ اچانک سب اس سسٹم بنے اور بارش آ جائے یا کچھ ہو جائے تو یہ کیا سیچویشن ہوگی مونسون کے گئے غیر متوقع زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مونسون میں کئی بھی کسی بھی علاقے میں کبھی بھی کلاوڈز بن سکتے ہیں اور کئی بھر موڈلز بارش نہیں دکھا رہے ہوتے اور سو گل میٹر تک بارش ہو جاتی ہے تو اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کا فارم جس جگہ پر مارک ہوگا ہمارے پاس سے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا کہ آپ کے علاقے میں اگلے دو گھنٹے چار گھنٹے یا چھ گھنٹے میں بارش کا کبھی ہی امکان ہے اور اتنی دیر میں بارش ہو سکتی ہے اگر آپ بھی موسم سے یا ذراعب کی حوالے سے اپٹیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور باقہ پر اپٹیسان اپٹیکیشن ڈاؤنڈوڈ کر کے اپنے فارم مارک کریں اس کے علاوہ آپ کمیونٹی سیکشن میں مجھ سے دانش سے یا ہمارے باقی ماہرین سے اگر آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی پروڈکٹ اپنی دو سٹیپ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہاں پر آپ کمیونٹی سیکشن میں اپنے مسائل کا حال بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پروڈکٹ رکمنٹ کی جا سکے اور اگر آپ ڈائریکٹ ٹی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اپلیکشن میں آپ ڈائریکٹ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لئے باخبر کسان کمیونٹی پر ضرور میسج کیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ سفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ساتھ ملے کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے